اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ ویزرگل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا حدیث کی روشنی میں اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندہ کے لئے شفاعت کریں گی روزہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہش نفس سے روکے رکھا میری شفاعت قبول کیجئے اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا میری شفاعت قبول کیجئے پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی سحی الترغیب 986 روزہ کا ثواب بے حساب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لئے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا بخاری 1904 مسلم 1151 اب ہم نے حدیث کی روشنی میں بھی دیکھ لیا کہ روزے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے انشاءاللہ ہم نے رمضان میں تمام روزے رکھنے ہیں اور نیک عمل کرنے ہیں دعا کریں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں موسیقی نیکی میرے موسیقی موسیقی